جرنل بلوک بلو ورلڈ سیٹی کا بنیادی مقصد شاندار کمیونٹی لائف سٹائل کو ہر دبتے کی پہنچ میں لانا ہے تاکہ ہر فیملی اپنے خوابوں کا طرز زندگی انجوائے کر سکے جنرل بلوک میں تمام سائزز کے پلاٹ موجود ہیں نیو سوانچ مرلہ، دس مرلہ، ایک کنال اور دو کنال ہر سیکٹر میں ہر کیٹیگری کا پلاٹ موجود ہے جہاں تک سپیڈ آف ورک کا تعلق ہے جنرل بلوک کے اندر ہم فرس پیڈ پر کام کر رہے ہیں اور میکسیمم سورسز یوز کر رہے ہیں جو کہ کسی پی سوسائٹی میں کسی سپیڈ میں دویلمنٹ ورکس نہیں ہیں کرنٹلی 100 پلس مشینز جو ہیں وہ جنرل بلوک میں ڈیپلائے ہیں جس میں گریڈرز، پلین رولرز، شیفر ٹولرز، ایکسیوویٹرز، وارٹر بوزرز جو ہیں وہ ایک وقت ڈیپلائے ہیں جنرل بلوک جنرل بلوک میں روڈ نیٹ ورک پر کام ہو رہا ہے شیفرے سسٹم پر کام ہو رہا ہے وارٹس پلائیٹ پر کام ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے سپیڈ پلائٹس جو ہیں وہ لگانی شروع کر دی ایلیکٹرکل ورٹس کے لیے ہم وابٹہ کے تمام بائی لاغ اور پیسیفکیشن جو ہیں ان کے مطابق اس کا میڈیل پرکور کر رہے ہیں اور اس کے مطابق سٹالیشن کر رہے ہیں جس میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹس انوار جنرل بلوک میں جو مہین روڈ آ رہا ہے وہ دو سو آٹھ پٹ وائیڈ روڈ ہے اور جتنے بھی بلوک میں میجر روڈ گھوم رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی روڈ نہیں ہے جس کی ویسٹ دو سو آٹھ پٹ سے کام ہو اور اس وقت جو ہم نے مشینی ڈپیوٹ کی ہے دی بیسٹ مشینز جو ہیں وہ ہم نے ڈپیوٹ کی ہوئی ہیں ڈیویلمنٹ ورک سے اوپر اور جتنی رکارڈ مشینری ہے اس سے ہم نے ڈبل مشینری ڈپیوٹ کی ہوئی ہے اس کو رن کرنے کے لیے ہمارا سٹاف شفٹوں میں 24x7 کام کر رہے ہیں 24x7 جب تک سائٹ اپریشنل ہے تو ہم بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے 24x7 ہم آبیلیبل ہوتے ہیں اور ڈرینج اور کلوٹس کا جتنا سٹکچر ورک ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرز پہ ہم نے ڈیزائن کروایا ہے اس میں جتنی رینفورسمنٹ ہو رہی ہے وہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہو رہی ہے اور جتنی کرویٹنگ ہے وہ بھی اس کے لیے ہمارے دو بیچن پرانٹ اس ساتھ ایکٹو ہیں سائٹ کے اوپر اور دونوں ڈے اور نائٹ کرکیٹ سپرائی کر رہے ہیں ڈرینج اور کلوٹس کے لیے تاکہ کہیں پر بھی کوالیٹی کپروائز نہ ہو مور آور میرے پیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار لاکھ گلند کپیسٹیک کا انڈرگون وارٹر ٹینک ہے جو کہ انشاءاللہ اگلے ایک سے ڈیڈ مہینے میں کمپیٹ ہو جائے گا دوسرا انڈرگون وارٹر ٹینک وہ بیک سائٹ پہ ہے اس پہ بھی سیم پوزیشن ہے اس کو ہم ساتھ ہی کمپیٹ کریں گے جنب لاگ میں جی جو ایک بزنس سکوئر بنا گیا ہے کمیرشل کا وہ ایک مکمل کمیرشل حق ہے موسیقی موسیقی اس کے علاوہ ایمیٹیز میں جی بڑی بڑی ماسٹ ہیں سیکٹر میں تمام سیکٹر میں چھوٹی مسجدیں ہیں گرین ایریاز ہر ایریہ میں مختلف کرے گئے ہیں اس کے علاوہ سکول کی بلڈنگز کے لیے ہر سیکٹر میں الیدہ جگہیں چھوڑی گئے ہیں جم، سپا، شاپن مالز وغیرہ جو ضروریات زندگی کی جو تمام چیزیں ہیں وہ آپ کو ادھر اس سوسائیٹی کے اندر ہی ملیں گی اکثر سوسائیٹیز ڈیویلمنٹ ورک کمیٹ کرنے میں سالہا سال لے جاتی ہے جبکہ ہماری کوشش ہے کہ جو کمیٹمنٹ ہے کلائنٹس کے ساتھ اس سے پہلے ہم کلائنٹس کو پرویٹ کریں اور انشاءاللہ ہم یہ ڈیلیور کریں ہماری کوشش ہے کہ جنب لارک کو ورک سے پہلے ڈیلیور کر دیا جائے انشاءاللہ ہمارا حزم ہے کہ بلو ورڈ سٹی بنے دنیا بھر میں پاکستان کی ایک نئی پہچان انشاءاللہ